جو ریٹ یہاں پر ان کے پرابین کمار کے اوپر جو پڑی تھی سبیتہ اندرہ ریڈی کے اوپر بھی پڑنا چاہیے جہاں پر آج تمام مسلمان منورٹی ایریوں سے اوٹ لے کر مسلمانوں کو جو جھوٹا دلاسہ دے کر آج تباہ کر رہے تھے اللہ ان کو سامنے لائے السلام علیکم میں شیخ یوسف خادری مائشورم کانسٹینسی منورٹی پریزیڈنٹ آج یہ جو پریس میٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایک کل سے جو ایک نیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جلپلی کے تعلق سے جلپلی منسپالٹی کے تعلق سے کیونکہ ایک ایسا عوام کے ساتھ انصاف ہوا یہاں پر اللہ کی مار پڑی یہاں پر کیونکہ جو کرپٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کا چہرہ نظر آ گیا آپ دیکھئی جیے موجودہ میں جو جی پرابین کمار جو پکڑے گئے ہیں اے سی بی کی جو ریٹ پڑی ہے ان کے اوپر ان کے گھر کے اوپر ان کے رشتہ داروں کے گھر کے اوپر یہ موجودہ میں پندرہ مہنے پہلے سبیتہ اندرہ ریڈی کے پی اے ہوا کرتے تھے اس کے بعد جلپلی منسپالٹ کمیشنر کا عوضہ دیا گیا ایمیلے بننے کے بعد تو دیکھئے آپ ان کا پی اے یہ عوضے پر کام کر رہا ہے عوام کے پیسے کا کرپشن کرتے ہوئے کھتہ پیٹ وارڈ نمبر فور میں یہ جو ہے سو پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے جس میں پانچ ٹیم کو تینہ کیا گیا تھا پانچ ٹیم تھے جس پر یہ کام کر رہے تھے ان کے حمایت نگر گھر پر بھی ریٹ مارتے ہوئے کچھ سونا ان سے کلیکٹ کیا گیا اور کچھ بڑی رخم ان کے اکانڈ سے معلوم ہوئی جس کی ان کی تنخواہ سے زیادہ پیسے ان کے اکانڈ میں ملے تو یہ ساری چیزیں جو فپریوری میں ایک اعلان ہوا تھا کیٹی رامارو کیٹی آر صاحب کا جس میں ایک کروڑ تیس لاکھ کی لاغت سے جلپلی منسپل کو فنڈ دیا گیا تھا تو اس فنڈ میں سے کچھ کچھ حصے لاکھوں میں وارڈوں میں یہ کہا گیا تھا جیسے کی وارڈ نمبر پانچ میں اور آٹ کے درمیان میں چھے میں اور چار میں تین میں تقریباً یہ وارڈ کے لاکھوں میں سی سی روٹ کے لیے کہیں جو 140 لاکھ کا فنڈ بتایا گیا کہیں جو دینیش لائن کے لیے فنڈ بتایا گیا تو یہ سارا فنڈ میں کوئی چیز کا کام مکمل نہیں ہوا تو یہ سبیتہ اندرہ رڈی صرف جو ہے تو عوام کو ایک جھوٹ بول کر عوام کو ایک جو ہے تو اپنے آدمی کو بٹھا کر یہاں کرپشن کرتے ہوئے عوام کو لوٹا جا رہا تھا یہاں پر آج جو ریٹ یہاں پر ان کے پرابین کمار کے اوپر جو پڑی تھی سبیتہ اندرہ رڈی کے اوپر بھی پڑنا چاہیے جہاں پر آج تمام مسلمان منورٹی ایریوں سے ووٹ لے کر مسلمانوں کو جو ہے جھوٹا دلاسہ دے کر آج تباہ کر رہے تھے اللہ ان کو سامنے لایا اور ہم چاہ رہے ہیں کی حکومت سے اور ہم جو ہے سو ہماری تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس میں آواز اٹھائیے کیونکہ سبیتہ اندرہ رڈی کے اوپر بھی انکوائری ہونا کیونکہ اتنا لوگوں کا جو ہے سو یہاں پر پیسہ یہ تقریبا جو ہے سو یہاں لوگوں کو گمرا کر کے روٹ کے نام پہ اور سی سی روٹ کے نام پہ ڈینیش لائن کے نام پہ نل کے مٹھے پانی کے نل کے نام پہ کچھ یہاں پر اگر کوئی آ کر دیکھیں گا جلپلی منسی پالٹی کے ایریوں میں تو آپ کو ساری چیز نظر آ جائیں گی تو یہ آج بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت ایک افسوس ہے ہمارے تمام لوگوں کو گمرا کر کے یہاں کرپشن جس طریقے سے ہو رہا اس میں کون کون اس میں ہیں اس کے اوپر انکوائری ہونا اور آگے چل کے سوپ سامنے آنا سبیتہ اندرہ ریڈی پر بھی انکوائری ہونا کیونکہ یہ مسلمانوں کو اس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں کو گمرا کرے مسلمانوں کے پیسہ کھائے گئے میں دو تینوں خود سے جو حسن منسی پال کمیشنر کے پاس جاتا تھا تو یہاں پر منسی پال کمیشنر یہ چیز بتاتے تھے یہاں پر کے مسئلے لے کر میں دو تینوں خود نے ان سے ملافت کرا یہاں کے عوام کی جا کر بولا تو یہاں کے منسی پال کمیشنر یہ بولتے تھے پروین کمار صاحب یہاں پر بجٹ ہی نہیں ہے ایک جی سی پی ہے یہ تو یہ سب یہ کھیل کھیل کے یہ جو ہے سو عوام کو ایک طریقے کا مزاق بنا کے رکھ دیئے تھے عوام کا درست کچھ نہیں سمجھ رہے تھے عوام کی جو ہے سو تکلیف کو نہیں سمجھا جا رہا تو تو میں چاہ رہا ہوں کی گزارش کر رہا ہوں کی سبیتہ اندرہ ریڈی کے اوپر بھی جو ہے سو انکوائری ہونا سبیتہ اندرہ ریڈی جو ہے سو یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دیئے پہلے جانو یہاں کے تمام جلپلی کے عوام سے مگزارش کر رہا ہوں سبیتہ اندرہ ریڈی دھوکہ دیئے یہاں کے لوگوں کو سبیتہ اندرہ ریڈی ان کے پی اے کو رکھ کے آج ان کا پی اے کرپشن میں پکڑا گیا تو آپ سوچو سبیتہ اندرہ ریڈی جو ہے سو یہ پی اے کو اپنے لوگوں کو استعمال کر کے عوام کو یہاں جو ہے سو عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں عوام کو جو ہے سو دھوکہ دے رہے ہیں آج ڈولپمنٹ نے اور آجل پلی سب سے آج ہیدر آباز سے گریٹر ہیدر آباز سے صرف ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے بھائی ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے تو گریٹر ہیدر آباز سے خریب میں رہنے کے بعد تمام کھیڑگوں کی حالات میں یہاں پر یہ بستیوں کے یہاں کے علاقے ہیں تو یہ حالات یہاں پر کر دیئے سبیتہ اندرہ رڈی تو میں یہی کر رہا ہوں کب تک گھمرا کریں گے سبیتہ اندرہ رڈی یہاں کے لوگوں کو اور کب تک جو ہے سو یہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ اس بار جو ہے سو یہاں کی عوام جاگ چکی ہے اور لوگوں میں ایورنیس آ چکا ہے اور ان کی پہچانت ان کی اچھی طریقے سے رکھ چکے ہیں کیونکہ جی پرابین کمار ایک ایسا کرپٹ تھا جو سبیتہ اندرہ رڈی کے اشاروں پر کام کرنے والا تھا سبیتہ اندرہ رڈی کی ہدایت پر ہر مسئلے پر جو ہے سو سبیتہ اندرہ رڈی سے پوچھے بہر کچھ نہیں کرنے والا یہ آج یہ 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 یہاں کے لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے اللہ لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے آج اس پر یہ انکاری ہم گزارش کر رہے ہیں تمام عوام سے کی پہچانوں یہاں پر آنے والے وقت میں کیونکہ آپ کے پاس اس بار موقع ہے کیونکہ سبیتہ اندرہ رڈی کو ہم اگر بتانا ہے یہ تکلیفات جو اس طریقے سے علاقوں میں تمام بستی کے علاقوں میں لوگوں کو آنا بہت گشوار ہو چکا تھا یا بستیوں میں آنا مشکل ہو چکا تھا لوگ یہاں رہنے والے جانتے ہیں روڑوں کے علاقے دینیش لین کا لے لیجئے پینے کے پانی کا لے لیجئے اگر یہاں پر کسی چار سے پانچ گھنٹے اگر باریش ہو گئی یہاں پر تو فلٹ آگ کا اتنے برے حالات ہو جاتے آج تک اسمان نگر کا مسئلہ دیکھیجئے آپ کس طریقے سے وہاں پر 700 گھر پورے تباہ ہو گئے اور وہاں پر کتنی عوام پریشان ہے وہاں پر آج تک اس کا مسئلہ حل نہ کرسکے پھر جو ایسا اوٹ لینے کی بات کرتے آپ جو جو یہاں کے کانسلر جو جو یہاں پر ہے سب کی اوپر انکوائری ہونا میں تمام لوگوں سے جو اپیل کرتا ہوں اس کو پہچھانی جئے یہ جو ہوا جی پرابین کمار سبیتہ اندرہ رڈی کا پی اے تھا اور اس کے اوپر جو ہے سو یہ ہوا آپ جو ہے سو سبیتہ اندرہ رڈی کے اوپر بھی جو ہے سو آپ جب آئیں گے اپنے الاخوں میں تو ان سے پوچھیں جئے کیونکہ عوام کا کام ہونا آپ بہت ہو چکا عوام کا ہم کام چاہ رہے ہیں بس یہی بولنا ہے اسلام علیکم